موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام ہے سجاد اسگر اور ہماری جو جنرل نالج کی سیریز تھی انٹرنیشنل ارگونیزیشن پہ وہ کافی ٹائم سے نہیں بنی تھی تو اب ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آج کی جو انٹرنیشنل ارگونیزیشن ہم نے کرنی ہے all about آسیان آسیان کیا ہے یہ کیوں بنائی گئی کب بنائی گئی وجہ کیا تھی کتنے میمبر ہیں فانڈنگ میمبر کیا تھی یہ سارے ڈسکس کریں گے جو ون پیپر میں کوئسٹن کیے جاتے ہیں تو آپ ساتھ رہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سب سے پوائنٹ جو لکھا ہوئے آسیان سٹینڈز فار اس کا جو ابریویشن ہے وہ کیا ہے تو ابریویشن آپ اس کے لکھ لیں گے یہ ہے آسیان ٹھیک ہے تو اسوسییشن ٹھیک ہے ساؤت ایسٹ ایسٹ ایسیان نیشنز ٹھیک ہے نیشن نہیں ہے نیشنز ہے اس کا اضافہ ہوگا یہ اس کا سٹینڈفہ کیونکہ یہ جو ارگنیزیشن ہے نا یہ جسٹ انہی ہی کنٹریز کے وہ کنٹریز کے ممبر ہیں جو ساؤت ایسٹ ایسیا میں جیسے ہم نے سارک کی تھی تو سارک جو ہے وہ ساؤت ایسیا میں ہے ٹھیک ہے تو ساؤت ایسیا کے جو ممبر ہیں وہ سارک اس کا حصہ ہوگی ہے تو اسی طرح سے آسیان ان کنٹریز کی ارگنیزیشن ہے جو صرف ساؤت ایسٹ ایسیا کے علاقے میں آتے ہیں اس لیے اسے جو ہے اسوسی ایسشن آف ساؤت ایسٹ ایسیا نیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بنی کب تھی یہ فانڈنگ کب ہوئی تھی آٹھ آگست نائنٹین سکسٹی سیون کے اندر یہ بنی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں اس کے فانڈنگ میمبر یعنی جنہوں نے یہ ایڈیا دیا کہ ہمیں اس طرح کی ارگنیزیشن بنانی چاہیے وہ کتنے تھے تو ٹوٹل تھے وہ فائف ٹھیک ہے فائف کنٹری تھے جنہوں نے یہ ایڈیا دیا اس کو بنانے کی وجہ ہی کیوں بیش آئی آپ کو ایڈیا ہوگا جی کہ جب انیس سو سنتالیس سٹالیس پنتالیس والا یہ جو ایریا تھا نا اس میں بریٹن سے بہت سارے کنٹری ورلڈ وار ٹو کے بعد ازاد ہو گئے تھے جس میں ہم بھی انڈیا بھی انیس سو سنتالیس میں ازاد ہوئے تو یہ علاقہ اب وہ نئے کنٹری تھے جو کے مارز وجود میں آئے تھے تو اس طرف تھا یو ایس سار اور ایک طرف تھا یو ایس سار یہ دونوں بڑی طاقتیں تھی پورے ورلڈ کے اندر اب ان دونوں کے درمیان یو ہے نا ایک دول لگی کہ سپر پاور کون بنے گا تو ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی تھی کہ دنیا بائی پولر ہو گئی تھی اگر آپ یو ایس سار کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یو ایس سار کے دشمن ہیں یعنی کہ رشیہ کے دشمن ہیں اور اگر آپ رشیہ کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو ایس سار آپ کا دشمن ہے تو دونوں کنٹری جو ہیں یو ایس سار اور رشیہ اپنا اثر و اصوخ جو نئے بننے والے کنٹری ہیں ان کے اوپر بڑھانا چاہتا تھا بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ ان کے جو پلڑے میں آ سکے تو اس لیے پھر یہ ارگنیزیشن یہاں بھی بنائی گئی کہ ہم کیا کریں گے کہ اپنے اس ریجن کو مین تو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کا لیونگ سٹائل ہے اس کو بہتر کریں گے فری ٹریڈ کریں گے سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے ان کی وہ اس کو بہتر کریں گے ایڈوکیشن کے لیے کام کریں گے تو یہ اس لیے بنائی گئی تھی ٹھیک ہے تو اس میں صرف ساؤتھ ہیسٹ ایشیا کے جو کنٹری ہیں ان کو ایڈ کیا گیا تو جو فونڈنگ میمبر تھے وہ پانچ تھے ان فونڈنگ میمبر کا نام پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے تھے تو سب سے پہلے ہے جی انڈونیشیا انڈونیشیا پھر مالیشیا ملیشیا کو کیا کہتے ہیں جی ٹائگر آف ٹائگر آف ایشیا کہتے ہیں جی ملیشیا کو ٹھیک ہے اور پھر سنگاپور سنگاپور پھر تھائی لینڈ تھائی لینڈ کو کیا کہتے ہیں بھلا لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹ اور لاسٹ میں فلپائنز یہ وہ کنٹری تھے جو کہ فونڈنگ میمبر تھے پانچ ٹھیک ہے پھر اس طرح سے جس نے اگلا کوچھا ہے جس نے سکس نمبر پہ جوائن کیا تھا ٹوٹل آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل جو ہیں وہ دس کنٹری ہیں جو اس کا حصہ ہے سعوت ہیسٹ ایشیا کا تو جس نے چھٹے نمبر پہ اس کو جوائن کیا تھا اس کنٹری کا نام کیا ہے جس نے چھٹے پہ جوائن کیا تھا اس کا نام تھا برنوئے جس نے جوائن کیا تھا 1984 کے اندر آسیان کو اور اسی طرح سے جس نے سیونتھ نمبر پہ جوائن کیا تھا وہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے ویت نام ٹھیک ہے اور ویت نام نے جوائن کیا تھا 1995 کے اندر جولائی کے مہینے میں ٹھیک ہے پھر جس نے آٹھویں اور نامے نمبر پہ جس کنٹری نے جوائن کیا وہ ایک تھا لاوس اور دوسرا تھا میانمار ٹھیک ہے اور یہ دونوں نے آفٹر ٹو ہیئر یہ یاد رکھنے کے لئے دو سال بعد ویت نام نے جولائی 1995 میں جوائن کیا تو انہوں نے جولائی 1997 میں جوائن کیا تھا یہ جولائی اسی طرح آپ ایڈ کر لیں اور 1997 کے اندر ان دو کنٹری نے اس کو جوائن کیا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے جی اور پھر وہاں پہ اگلا قویشن ہے جی ٹینتھ میمبر جوائن آسیان آسیان کو جس نے دسویں نمبر پہ جوائن کیا تھا اس کنٹری کا نام کیا تو وہ ہے کمبوڈیا اور اس نے جوائن کیا تھا اپرل 1999 کے اندر اس نے جوائن کیا تھا کس کو آسیان کو اب دس کنٹری پورے ہو گئے جی آپ کے پانچ جو ہیں وہ فانڈنگ میمبر اور پانچ جو ہیں جنہوں نے ون بائی ون کر کے جوائن کیا ایک نے چھٹے نمبر پر برنوئی 1984 پھر سیونتھ نمبر پر ویتنام جولائی 1995 پھر آٹھ میں اور نامی نمبر پر لاؤس اور مینمبر کب کیا تھا 1997 جولائے کے مہینے میں آفٹر ٹوئیئر پھر اسی طرح سے دسویں نمبر پر کمبوڈیا اپرل 1999 کے اندر ٹھیک ہے نا 1999 کے اندر جوائن کیا تھا آسیان کو اچھا اب نا یہاں پہ رکے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ کون سا کنٹری ہے جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے کس کا آسیان کا تو وہ ایک ہی کنٹری ہے ایسٹ تیمو جی تو نیکسٹ پوئنٹ جو ہے نا ہمارے پاس ہے کہ وائی فانڈن اس کو جو کیوں بنائے گیا تھا ویسے تو میں پہلے بھی بتا جو کہا ہوں تو یہاں پہ جسٹ ایک ہی پوئنٹ لکھنا ہے وہ ہے فیر آف کیمونیزم کیمونیزم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جی جو رشیہ کے اندر جو ہمارے ہاں کیمونیزم ہے تو رشیہ کے اندر کیا ہے جی کیمونیزم ہے ٹھیک ہے فیر آف کیمونیزم کی وجہ سے یہ بنائے گیا تھا کہ رشیہ جو ہے وہ ہمارے اندر سرائیت نہ کر جائے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ایک ڈیکلیریشن کیا تھا جس کو س ای اے ان ڈبلی ایف ڈی کہتے ہیں جی یہ بنا ہوا تھا 1971 کے اندر اور اس کا کیا مطلب ہے بھائی جی ساؤت ایسٹ 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 نیوکلئر ویپن فری زون ٹھیک ہے جب میں لکھ بھی دیتا ہوں ساؤت ایسٹ 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 نیوکلئر ٹھیک ہے نیوکلئر ویپن اور ف سے فری اور زی سے زون زون پتہ ہے نا جی آپ کو ایک مقصود سے یہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ساؤت ایسٹ ایسٹ والا جو جو ریجن ہے اس کے اندر یہ ڈیکلیریشن ہوا تھا کہ جو بندہ ساؤت ایسٹ ایسٹ ایسٹا کے کنٹری ہیں وہ کبھی بھی نیوکلئر ویپن نہیں بنائیں گے جیسے کہ پاکستان ہے وہ ایٹمی پاور ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان نیوکلیر پاور ہے پھر وہ جو آپ کر لیں تو انڈیا ہے اور کبھی کبھار سم ٹائم ایران کو بھی ساؤتھ ایشیا میں ڈال لیتے ہیں تو ایران بھی ایک دم سے فل نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایٹمی پاور بن سکتا ہے لیکن اس کے اوپر پبندیاں لگی ہوئی ہیں جیسے نورتھ کوریا پہ لگی ہوئی ہیں تو یہ یہ ڈیکلیریشن ہوا تھا اور آپ کو اندازہ ہے جی کہ گیارہ کنٹری ہیں ساؤتھ ایشیا میں اور گیارہ میں سے داسس کا حصہ ہے اور ایک بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور موجود ہے حالانکہ انڈونیشیا ہے بہت بڑا کنٹری ہے اگر پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ پاپولیشن وائز دنیا کا سب سے بڑا کنٹری اکورڈنگ ٹو مسلم کمیونٹی تو کون سا ہوگا پھر انڈونیشیا کہ سب سے زیادہ مسلم آبادی والا کنٹری کون سا ہے انڈونیشیا جو پیپر کے اندر کوئسچن آتا ہے ریپیٹیڈ کوئسچن ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر پوچھ لے کہ سیکنڈ نمبر پہ کون سا کنٹری ہے تو پھر پاکستان ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پاپولیشن ہے دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی اور پاکستان کا ایک واحد مسلم کنٹری ہے جو نیوکلیر پاور ہے دنیا کی اندر تھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر بنا تھا اور اسی طرح سے جو کوئسچن آ جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاغ کنٹری کون سا ہے تو کزاکستان ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ ایریا وائز سب سے بڑا کنٹری جو مسلم ہے وہ کون سا ہے تو وہ بھی کزاکستان ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ نے یہ پیپر کے اندر پیٹیڈ کوئسچن ہے جنرل نالج کا تو یہ نائنٹین سیمنٹی ون کے اندر تو وہاں پھر موٹو آف آسیان آسیان کا موٹو کیا ہے یعنی یہ کیا چاہتی ہے تو اس کا ہے جی ون آئیڈینٹی ٹھیک ہے ون ویژن کیا ہے جی ون ویژن اور کیا ہے جی ون کیمیونٹی یہ موٹو ہے جی اس کا اتنا سا یاد رہے گا جی آپ کو پھر ایک کرنٹ سیکٹری جرنل جو مجودہ سیکٹری جرنل ہے یو این او ایس کا آسیان کا اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے جی جوک جوک ہوئی یہ ہے جی جی سمس 2018 سے چلتا ہوا اب تک آ رہا ہے جی 2018 سے یہی ہے اور یہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس کنٹری سے ہے تو یہ بسیکلی برنوئے کا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یاد رہ جائے گا تو پھر ہے جی اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے آسیان کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو اس کا ہیڈکوارٹر جکارتا میں ہے جکارتا جکارتا کہا جی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آہ کیپیٹل آف انڈونیشیا کا نام پوچھا جائے تو جکارتا اور اگر پوچھا جائے کہ اس ریجن میں آہ سوری آہ اس کا آسیان کا جو کیپیٹل آہ ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے تو وہ بھی جکارتا میں تو اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جو آہ انڈین اوشن ہے اس کے اندر سب سے جو گہری جگہ ہے اس گہری جگہ کا نام کیا ہے تو اس کے نام ہے جاوا ٹرنچ جو کہ جکارتا کا جو ہے انڈونیشیا اس کے بلکل تھوڑا سا قریبی یہ لوکیشن ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ لوکیشن کہاں پہ تو جاوا ٹرنچ نیر جکارتا انڈونیشیا کے پاس آتی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو میں نے یہاں پہ فلپائن لکھا ہوا ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایشیا کے اندر وہ کون سا کنٹری ہے جو کہ ایسائی ہے ٹھیک ہے تو وہ واحد کنٹری ہے ایشیا کے اندر فلپائن جو کہ ایسائی ایسائیت کے مذہب کو فالو کرتا ہے تو یہ کوئیسٹن تھے جی اب آپ میں سے اگر کوئی سکرین شوٹ لینا چاہتا ہے تو لے لے ٹھیک ہے تو یہی کوئیسٹن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے تھے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگی اب مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ مجھے اگلی ویڈیو بے